اسلام کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اسلام کا مطلب ہے اپنی خواہش کو پوری طرح سے اپنے بنانے والے کتابے کر دینا یعنی بینہ کسی زور زبدستی کے اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اس سے سلامتی حاصل کرنا مسلم کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو اپنے کو اللہ کی نظام کے آگے جھکا دے اس معنی کے مطابق تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں جیسے پیڑ جانور سورج چاند یہ سب مسلم ہیں کیونکہ وہ اللہ کی فرما پرداری کر رہے ہیں دوسرے لفظ میں وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے یہ ایک زندگی کا طریقہ ہے دنیا میں جو پہلے انسان آئے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام وہ مسلم ہی تھے اسلام کے پانچ سرکان ہیں پہلا اسلام کی قواہی یعنی ایک سٹیٹمنٹ جس میں انسان کہتا ہے اللہ کی سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول اور بندے ہیں دوسرا دن بھر میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تیسرا سال میں ایک بار اپنے بچت سے 2.5% نکال کر ضرورت مندوں کو دینا یہ پیسہ وہی نکالے گا جس کی بچت قریب 600 گرام چاندی یا 87 گرام سونے کے برابر ہو چوتھا رمضان کا پورا مہینہ صبح وجر سے لے کر شام مغرب تک روزہ رکھنا پانچ وقت مکہ جا کر حج کرنا اس کے علاوہ اسلام کے چھے بنیادی بلیوز ہیں پہلا اللہ میں یقین دوسرا اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پروفٹس پروفٹ آدم سے لے کر لاش پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب میں یقین بینہ کسی کے بیچ میں فرق کیے تیسرا اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر یقین پر ایزامپل انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجی گئی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر بھیجی گئی اور قرآن جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی چوتھا اللہ کی تمام فرشتوں پر یقین پانچ وقت قیامت کے دن اور اس دنیا کے بعد آنے والے دنیا پر یقین چھٹا تقدیر پر یقین اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کا خاص خدا ہے بلکہ وہ تمام جہانوں کا خدا ہے وہ جیزس کا بھی خدا ہے اور موزس پیز بی اپانہم کا بھی یہاں تک کی عربک بائبل میں گوڈ کا لفظ اللہ ہی لکھا ہوتا ہے اسلام کے مطابق اللہ بہت محبت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی لوگوں کے کرموں کے مطابق انہیں جزا اور سزا دیتا ہے اسلام خوف اور امید کو بیلنس کرنا سکھاتا ہے جس سے انسان کسی بھی طرح کی ناؤمیدی سے دور ہو جاتا ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا اگر وہ حساب میں کھرا اترا تو اس کے لئے ہمیشہ کے لئے جنت ہوگی ایک مسلم ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لئے جد و جہد کرتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کو قبول کر لے مسلم سے یہ مانتے ہیں کہ تمام پروفٹس چاہے وہ آدم ہوں ابراہم ہوں جیزس ہوں یا موزس سب اسلام کو ہی پریش کرنے آئے تھے کیونکہ اس کا مسج ایک ہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام فالس گوڈز کو ترک کر دو مسلم نہ تمہمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں نہ ان کے ذریعے دعا کرتے ہیں وہ بس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسلام کی سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے اور پچھلے چودہ سو سال سے قرآن ویسے ہی محفوظ ہے اللہ کی نزدیک صرف اسلام ایک قابل قبول دھرم ہے اللہ نے سورہ آل امران نے فرمایا اند دینہ عند اللہ الاسلام یعنی اللہ کی نزدیک قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے یعنی اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کی عبادت میں سپرد کر دینا اسلام تمام انسانیت کے لیے ہے اور ہماری تمام لوگوں سے گترخواست ہے کہ اسلام کو اپنائیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائیں اللہ ہمیں ہدایت دے آمین اس ویڈیو کو اپنے مسلم اور غیر مسلم دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتا چلیں اور ہمارے اسلام سے ریلٹڈ آگے آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی موسیقی